اگر کسی آدمی نے حالت حید میں اپنی بیوی سے جمع کیا استغفار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے اور ایندہ ایسی غلطی نہ کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے اور دوسرا اس میں ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی صداق ہو جاتی ہے اگر بیوی سے صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں آجی کھا پی سکتے ہیں اگر رمضان کی سہری ہے مجبوری ہے برنہ وہ موت تو نہیں آ رہی پہلے غسل کرو بعد میں کھانا حضرت کھا لینا یہ تو مسئلہ فقہار نے لکھا ہے کبھی سہری کا وقت نہیں کر رہا ہے اس کا روضہ جلا جائے گا تو جلدی جلدی وضو کر کے کچھ کھانو غسل بعد میں کھانو یہ تھوڑا کہ ہمیشہ ایسے کرو ایک لڑکا ایک لڑکے سے پیار کرتا ہے آپ اس میں نعوذ باللہ بدفیلی بھی کرتا ہے توبہ کرو استغفال کرو بلباد ہو جاؤں گے لیواتت کی سزا جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے زانی کو تو کھوڑے مارے جاتے ہیں لوتی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے جلا دیا جائے توبہ کرو اور دونوں الگ الگ رہو قریب نہ جاؤ اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں وہ بھی کرتی ہے اس کے گھر والوں نے اس کی مگنی کہیں آل کر دی ہے تو اب محبت کا تقادر یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو اس کی زندگی بلباد نہ کرو باقی تم مر جاؤ کوئی نہیں مرتا آج تک کتنے مرے ہو ہیر رہ جانا مرے تو تم کہاں مروں گے ہیر مجنوب بنے پھرتے ہیں وہ کیا مر گئے تھے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خونسہ مر جاؤ اس کا جرازہ بھی اسی طرح پڑھائے جائے گا جیسے باقی کا پڑھائے جاتا ہے چونکہ اگر اس کے آزا عورت سے ملتے ہیں تو پہلیت عورت کی ہوگی مرد سے ملتے ہیں تو بیئت عورت کی ہوگی جرازت پڑھائے جائے گا مسلمان ہیں اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں تبلیلی جماعت کی مرکز سے مجھے بینے بھی ہیں وہ ایسی خونسولت داڑھیا نہ کھنی ہیں ماشاءاللہ اور رات دلی عبادت میں لگے ہوئے ہیں